بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد اٹو یوٹیوب چینل اتحاد اٹو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم جانیں گے سیڈی سیونٹی کے گئر بوکس کے بارے میں کہ گئر بوکس کی گراریاں کیسے فٹ ہوتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں دوستو یہ ہے کانٹر شافٹ اور یہ ہے مین شافٹ اس میں پہلے گئر کی گراری پہلے سے ہی ارجسٹ ہوتی ہے اور یہ دوسرے گئر کی گئراری ہے اس کے بعد ایک واشل آئے گی لاک والی اور اس کے بعد لاک آئے گا یہ لاک آپ نے اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے تاکہ یہ مستانہ کرے پھر بعد میں گئر میں دوستو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ خود کر سکتے ہیں لاک کو آپ نے اچھے طریقے سے نیچے بٹھا لینا ہے اور گھوما کے دیکھ لینا ہے کہ یہ کریئے اس کے بعد یہ تیسری گئر والی گئراری ہے فنگر والی ہوتی ہے یہ ڈالنی ہے اس کے بعد یہ لاک آئے گا اور لاک کے بعد یہ جو واشل ہے لاک والی یہ آئے گی اس کے بعد آپ نے تیسری گئر والی گئر والی گئراری ڈال لینا ہے اور یہ آپ کی مینشافہ تمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم کریں گے کاؤنٹر شاوٹ یہ بوش ہے بوش کو آپ نے اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے کہ یہ فری ہے اس میں اس کے بعد یہ فری گذاری آئے گی اس کے بعد یہ لاک والی واشل اور یہ اس کے بعد اس کے اوپر لاک آئے گا اس کے بعد یہ گرائی آئے گی دوسرے گیر والی اس کے بعد یہ گرائی آئے گی سنگر والی سیڈ اوپر رکھنی ہے آپ نے اس کے بعد یہ لاک آئے گا تو لاک کے بعد یہ واشل آئے گی جو لاک والی ہے اور اس کے بعد یہ تیسری گئر والی گرائی اور اس کے بعد یہ پلین واشل آئے گی اور یہ پلین واشل آئے گی اس کے بعد یہ چوتھے گیر والی گرائی آئے گی تو اس کے مین شاپٹ کے نیچے ایک واشل آئے گی پلین اور یہ کاؤنٹر کے اوپر آئے گی تو اسی طرح یہ آپ کا گیر بچہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ پہلا گیر ہے دوسرا تیسرا اور یہ چوتھے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ